مالے گاؤں کے سی گریڈ ایکٹر ہرشوردن کے بارے میں اور اگر آپ یہ جانیں گے کہ یہ لڑکا ایک فلم کو کرنے کا کتنا پیسہ مانگتا ہے تو آپ کو گش آ جائیں گے بھائی صاحب یہ مانگتا ہے چار کروڑ روپے اس لڑکے کی ایک فلم جس کا نام ہے دنگے کل ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے پہلے دن بزنس کیا چار لاکھ روپے کا کتنا بھائی صاحب چار لاکھ روپے کا اچھا گلتی اس بیچارے کی نہیں ہے جب نرماتا اس کو چار کروڑ روپے دیتے ہیں تو یہ کیوں نہ مانگے بھائی صاحب ایسی فلم میں بولی وڈ والے پیسہ نہیں لگاتے ایکچھلی باہر کے لوگ لگاتے ہیں یہ میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ جو باہر سے نرماتا آتے ہیں ان کو فلمیں بنانے کا شوق ہے ان کو فلمیں بنانے کا کیڑا ہے تو وہ کچھ بھی پیسے کسی کو بھی دیتے ہیں اور فلمیں بناتے ہیں آپ یقین کیجئے دنگے کو بناتے وقت جو کھانے کا بل ہوا ہوگا اس فلم کی پوری ریکاوری اس کھانے کے بل کے برابر بھی نہیں ہوگی تو جو باہر کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہرش وردن بہت بڑا اسٹار ہے تو وہ اس بھائی کو چار کروڑ روپے دیتے ہیں اور یہ وہ فلم کرتا ہے اور وہ فلم باکس آفیس پر پانی بھی نہیں مانگتی یعنی کہ اس کو کتا بھی دیکھنے نہیں جاتا اور یہی حال دنگے کا ہوا ہے دوستو ایک ڈریکٹر ہے جس کا نام ہے بیجوئے نامیر بہت بڑا فلوپ ڈریکٹر ہے آج تک اس لڑکے نے اپنی لائف میں جو فلم بھی بنائی ہے وہ سپر ڈپر ڈساشٹر ہی ہوئی ہے اب اس نے ایک اور فلم بنائی ہے جس کا نام ہے دنگے اور بھائی صاحب اس کا ہیرو کون ہے اس کا ہیرو ہے ہرش وردن رانے وہی ہرش وردن جو بہت زیادہ پریشان ہے اس لیے کیونکہ بھوشن کمار اس کی کال نہیں لیتا اس فلم کا ٹریلر لانچ کیا ایک اور مہا فلوپ ایکٹر جون ابراہم نے اور بھائی صاحب یہ ٹریلر اتنا گھٹیا ہے کہ بات مت پوچھئے اور بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں مطلب اس ٹریلر کو دیکھ کر آپ کو الٹیاں آ جائیں گی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لوگ ایسی فلم بنا کیسے لیتے ہیں بیجوئے نامیر نے کسی باہر کے بندے کو ہی ماما بنایا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ پلین میں بیٹھ کر آیا ہوگا چپل پہن کر ٹرین میں بیٹھ کر واپس جائے گا کیونکہ اس فلم کا ڈساسٹر ہونا تہہر اب ایسی واہیات گھٹیا فلم ہے تو ظاہر سی بات ہے بولی ووڈ سے تو کوئی اس فلم کا نرماتہ ہوگا نہیں کوئی باہر کا ہی بندہ ہوگا جس نے اس فلم میں پیسے لگائے ہوں گے دوستو آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا